کیسے ہو آپ سبھی؟ آج ہم دیکھنے والے ہیں نو وے اپ مووی کی شروعات میں ہم جیڈ اور کائل نام کے دو دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کی ائرپورٹ میں ہیں اصل میں جیڈ کائل اور جیڈ کی گلفرنڈ ایوہ ساتھ میں کیبو نام کے ایک جگہ پر کس دنوں کے لئے اپنی چھٹیاں منانے کے لئے جا رہے ہیں اب یہ دوروں وہاں پر دو اور لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس اسکو با ڈائیورز کی کٹ ہوتی ہے فلحال ایوہ کی بات کریں تو وہ اصل میں گورنر کی بیٹی ہے جس کارن ایوہ کے ساتھ اس کے پیدا نے برینڈن نام کا ایک بوڈی گارڈ بھیجا ہوتا ہے اور یہ بات جیڈ کو بالکل پسند نہیں آتی اس پر ایوہ کہتی ہے کہ وہ ہمیں ڈسٹرپ نہیں کریں گے انہیں میں بچپن سے دیکھتی بھی آ رہی ہوں اور اس کارن میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں اس لئے میں انہیں واپس جانے کے لئے تو کہنے ہی سکتی اسی بیچ ہمیں ایک اولڈ کپل کو بھی دیکھتے ہیں جو کی اپنی پوتی کے ساتھ کیبو کے ہی فلائٹ کے لئے آئے ہوئے ہیں اس اولڈ کپل کا نام ہینک اور مینڈی ہے اور ان کی پوتی کا نام روز ہوتا ہے روز کا اس دنیا میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو یہ تینوں بھی چھٹیوں پر کیبو ہی جا رہے ہوتے ہیں اب اندر جانے کے دوران روز نے اپنا ٹیڈی گرا دیا ہوتا ہے حالانکہ وہ دس سال کیے پر پھر بھی اپنے اس بچپن کی ٹیڈی کو آج تک نہیں چھوٹ پائی یوں گریٹ اٹیچمنٹ ہے اب اس کے لئے وہ ٹیڈی بہت ضروری تھا تو وہ داڑ کر باہر آ جاتی ہے اسی دوران وہ ایوہ سے بھی ٹکرا جاتی ہے اور اس ٹکراہٹ کی وجہ سے اس کی کافی گڑ جاتی ہے ایوہ پہلے اس کو ڈانٹی ہے لیکن پھر اس کو دیا جاتی ہے تو وہ واپس جا کر اس کا ٹیڈی لے آتی ہے جسی دینے کے ساتھ ساتھ وہ روز سے سوری بھی بولتی ہے اس کے بعد دونوں کے بیچ ایک اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے یہاں ہینک بھی ایوہ سے ملتا ہے پھر اب وہ برینڈن کو اکیلا دیکھ اس کے پاس جاتی ہے وہ ایوہ سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے دوستوں کو نہیں پسند ہے کہ میں آؤں تو میں ابھی کو آپس چلا جاؤں گا لیکن ایوہ اس کو منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے آج کو چھجیب لگ رہا ہے پتا نہیں کیوں اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ یہی رہو یہاں باتوں ہی باتوں میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ برینڈن ایوہ کی ماں کو اپنی بہن کی طرح مانتا تھا جس کی موت ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن برینڈن اس وقت ان کے ساتھ موجود نہیں تھا اور اس بات کا اس کو بہت افسوس بھی ہے فیلحال یہ سبھی لوگ پلین میں ایک ایک کر کے سوار ہونے لگ جاتے ہیں جہاں پر ہم فلائٹ اٹینڈنٹ ڈینلیو کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ کافی اچھے سے سبھی لوگوں کو ان کی سیٹس دکھا رہا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں کافی اچھا ہوتا ہے ہم فیلحال کے لئے یہ دیکھ پاتے ہیں کہ اس فلائٹ پر کافی کم لوگ آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ صبح کی فلائٹ ہے نا اور اس کے بعد جو بھی فلائٹس ہوتی ہیں اس میں زیادہ بھی ہڑ ہوتی ہے پھر ہوتا ہے ان سبھی کا سفر شروع اور ہوا میں ایک چڑیا کے ٹکرانے کی وجہ سے پلین کی مین حصے میں آگ لگ جاتی ہے جس کارن وہاں کا ایک پرت ٹوٹ کر ہوا کی وجہ سے پلین میں ہی آ کر گٹ جاتا ہے اور پلین ٹوٹ جاتا ہے جس سے سبھی لوگ ہوا میں ہی کھیچنے لگتے ہیں اور ہر کوئی اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کا سر سیٹس کے بیچ میں آ کر چٹنے بن جاتا ہے تو کئی لوگوں کی ٹرمائن کے اندر کھنچانے سے چتھڑے مچ جاتے ہیں زہتر لوگ مارے گئے تھے پھر جب پلین نیچے گرتا ہے تو وہاں زمین پر نہیں بلکی پیسیفک اوشن کے بیچ و بیچ گرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایوہ جیڈ اور کائل ابھی بھی بچے ہوئے ہیں حالانکہ کائل کے ہاتھ کی ہڈٹی ٹوٹ کر باہر آ گئے تھی ایوہ دیکھتی ہے کہ پلین کے آگے کا حصہ پوری طرح پانی میں ڈوب چکا ہے لیکن ابھی ان لوگوں تک پانی نہیں پہنچا تھا اس کے علاوہ ڈینیلیو بھی بچا ہوتا ہے اسی دوران یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ برینڈن ابھی بھی زندہ ہے جو کی روز کو پانی سے باہر لے کر آ رہا ہے ساتھ ہی مینڈی بھی تھی لیکن اسے ہوش نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر ڈینیلیو اس کو سپی آر دینا شروع کرتا ہے اور بھاگے سے مینڈی بچ جاتی ہے مینڈی کو جیسے ہی ہوش آتا ہے تو وہ سب سے پہلے روز کو دیکھتی ہے پھر وہ ہینک کے بارے میں پوچھتی ہے تو برینڈن اس کو کہتا ہے کہ ہینک نہیں بچ بایا اور پھر یہ جان کر وہ کافی روتی بھی ہے اب یہ لوگ پلین کے جس حصے میں تھے وہاں کم پریشر کی وجہ سے ایک ائر لاک جیسا بن گیا تھا جیسے کہ سمبرین میں ہوتا ہے کچھ اس طرح کا اور اسی کاران ان تک پانی نہیں پہنچا تھا پھر یہ کافی گہرائی میں ہوتے ہیں تو زیادہ دیر تک یہ چیز پانی کو بھرنے سے روک نہیں پائی گی تو ہو سکتا ہے کہ مدد آتی ہوگی لیکن فیلحال ان کو کیسے بھی کر کے بچنا تھا وہاں کچھ اکسیون سلینڈر بھی موجود تھے اس کے بارے میں منڈی نے ہی برینڈن سے بتایا تھا کہ میرے پیچھے وہ سلینڈر ایک آدمی کے پاس تھا پھر اسے لانے کے لئے برینڈن پانی کے اندر جا کر دیکھنے کا من بناتا ہے پھر برینڈن سے منڈی کہتی ہے اگر ہو سکے تو میرے پتی ہینک کی ٹوپی لیتے آنا برینڈن دیکھتا ہے جا کر تو اسے اکسیون سلینڈر تو نہیں ملتا پھر وہاں پر اچانکہ اسے شارک آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہے کسی طرح وہ بچ کر واپس آتا ہے کافی زیادہ گھائل آلت میں لیکن منڈی کو وہ ہینک کی ٹوپی ضرور دیتا ہے اور ایوہ سے کہتا ہے میں اب تمہارا خیال نہیں رکھ باؤں گا تمہیں خود ہی اپنا خیال رکھنا ہوگا اتنا کہتے ہیں برینڈن کو شارک کھنچنے جاتی ہے اور یہ دیکھ کر ان سب کی حالت خراب سب ہی ڈر کے مارے چلدی سے کمپارٹمنٹ کے اندر چل جاتے ہیں یعنی کہ اب ان کے سامنے ایک اور نئی مسئبت تھی برینڈن کی موت سے ابہ بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بچپن سے رہی تھی فلال انہیں ابھی تو انتظار ہی کرنا تھا تو منڈی میکزنز کو موڑ کر کائل کے ہاتھ میں پلاسٹر کر دیتی ہے اصل میں منڈی آرمی میں نٹس تھی وہ ہنگ سے ایراک کے یود کے دوران ملی تھی ہنگ بھی ایک آرمی سولڈر تھا اس وقت سین اب دوسری طرف مٹ جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیلیکاپٹر انہیں اوشن میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے پھر انہیں کوئی بھی سراغ نہیں ملتا اب اس کا پائلٹ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف آدھے گھنٹے کا فیول موجود ہے اس کے بعد ہمیں واپس لوٹنا ہوگا ادھار ایوہ اور باقی سب ہی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی ترین کو سلنڈرز کو لے کر ہی آنا ہوگا لیکن اس سے پہلے ان کو شار کا دھیان بھی بھٹکانا ہے اس پر روز کہتی ہے کہ اسکول میں ٹیچر نے مجھے بتایا تھا کہ شار کو بل بلے نہیں پسند ہوتے تب ہی کائل چڑھ کے کہتا ہے کہ اب ہمیں ایک بچے کے کہنے پر کام کریں گے اتنے میں ہی جہاز وہیں پانی میں آگے فسلنے لگ جاتا ہے اور پانی کے اندر ہی ایک اور گہرائی پر وہ تھوڑا لٹک جاتا ہے سب ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اپلین زادہ ایر تک اس پریشر کو نہیں سنبھال پائے گا اور ٹوٹ جائے گا اسی بیچ اوپر ہلیکاپٹر سے پائلٹ کو جہاز کا ملوہ دکھائی دیتا ہے تو وہ لوگ اپنے ساتھ دو اسکوبا ڈائیورس کو لے کر آئے ہوتے ہیں تو انہیں پانی میں اس پلین کو ڈھونڈنے بھیج دیتے ہیں وہ لوگ پلین کو ڈھونڈ بھی لیتے ہیں اس پلین کے آس پاس ہی کھوم رہی تھی تب ایوہ ہمت کر کے پانی کے اندر سے آگے جانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اسے دیکھ جائے کہ اسکوبا ڈائیورس کے سلینڈرز کہاں پر ہیں پھر پانی میں دور سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے جیڈ بھی سیٹ پر چڑھ کر آگے بڑھنے لگتا ہے کہ تب ہی اچانک سے اس کا پیر پھسلتا ہے اور وہ پانی میں گر جاتا ہے اس کا پانی میں گرنا تھا کہ شارک اس پر پھر اٹیک کر دیتی ہے پر جیڈ کو ایوہ اور باقی سب ہی نے پکڑ کے رکھا تھا تو وہ اس کو بچا لیتے ہیں مگر ان سمیں جیڈ کے پیر پر شارک گھٹنے کے نیچے سے پوری ترکھا جاتی ہے پھر منڈی اس کی مرہم پٹی کرتی ہے تاکہ خون رک جائے ایوہ بھی جیڈ کو سنبھالتی ہے یہ سب دیکھ کر روز کافی زیادہ ڈڑ جاتی ہے تب کائل کو یاد آتا ہے کہ میں نے ائرپورٹ میں کچھ لوگوں کو دیکھا تھا جن کے پاس اسکوبر ڈائیورٹس کے سوٹس وغیرہ تھے ان کا بیگ ہرے رنگ کا ہوگا تو بس پھر کیا تھا اب ڈینیلو بتاتا ہے کہ کہاں پر سمان رکھا جاتا ہے ایک فلیر لے کر ایوہ اس طرف جانے لگ جاتی ہے جہاں چاروں طرف پانی پانی ہوتا ہے اسی بیچ یہ اسکوبر ڈائیورٹس جن کو شارک نکھا لیا ہے اوپر ہلیکاپٹر والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ابھی تک آئی نہیں اور فیول تو بہت کم تھا اسی وجہ سے وہ لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں تاکہ وہ اور مدد کے ساتھ آ پائے اس طرف ایوہ کو وہ ہرہ بیگ بڑی مشکل سے پانی کے اندر مل جاتا ہے جسے وہ کسی طرح اوپر لے کر آ جاتی ہے اس بیگ کو کھول کر دیکھنے پر انہیں چار اسکوبر سوٹس اور چشمیں وغیرہ مل جاتے ہیں تب ہی اچانک سے جہاز میں ہلچل ہوتی ہے اور یہ لوگ باہر دیکھنے لگتے ہیں اسی دوران مینڈی دیکھتی ہے کہ جیڈ اب سانس نہیں لے پا رہا ہے اور وہ مر چکا ہے اس بارے میں وہ سب ہی کو بتاتی ہے اور ایوہ کے ساتھ کائل بھی کافی زیادہ روتا ہے اس سے بیچ پھر سے تھوڑی ہلچل ہوتی ہے اور پلین کے آگے کا حصہ ٹوٹ کر اور گہرائی میں چلا جاتا ہے تو اس سے پانی اب بڑھنے لگ جاتا ہے یعنی کہ ابھی لوگ یہاں پر روک نہیں سکتے روکیں گے تو مارے جائیں گے تب ایوہ ایک پلان بناتی ہے کہ ہم چھوٹے کارمن ڈیکوسائیڈ گیس کنٹینٹ سے بابست پیدا کر کے شارک کو ڈر آ سکتے ہیں جیسا کہ روز نے کہا تھا اور پھر اس کو با ڈائیورز کی آکسجن ٹینکس کو لے کر باری باری سے آکسجن لیتے وہ نکل جائیں گے وہاں ایوہ روز سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا اور ان دو آکسجن ٹینکس میں سے ایک تو روز کے پاس فکس رہے گا باقی کی لوگ باری باری ایک ہی ٹینک سے آکسجن لیں گے اب کائل کو پانی میں ڈر لگتا ہے تو وہ تھوڑا گھبرا جاتا ہے اسے بھی ایوہ ہمت دیتی ہے کہ کر لوگے تم اب یہاں جانے سے پہلے منڈی ایوہ سے یہ وعدہ لیتی ہے کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا ہے تو تم روز کا دھیان رکھو گی اس کے لئے ایوہ ہاں کر دیتی ہے سب سے آگے ایوہ اور روز جاتی ہے جن پر شار کھمنا کر دیتی ہے پر ایوہ بابل سے ان کو ڈر آ کر بھکا دیتی ہے یعنی کہ روز کا ایڈیا کام کر گیا تھا دوستو یہاں منڈی نے سوٹ پہننے سے پہلے منع کر دیا تھا یہ بول کر کہ وہ بہت ہی اچھی تیراک ہے اسے سوٹ کے ضرورت نہیں ہے وہ ڈینیلیو اور کائل کو آگے جانے کے لئے بولتی ہے اور خود وہیں پر روک جاتی ہے یعنی کہ اس نے ایک سوٹ کم ہونے کی وجہ سے یہ کیا تھا اور اگلے ہی پل اس جگہ پانی بھڑ جانے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے یہ چیز ڈینیلیو اور کائل بھی دیکھتے ہیں یہاں اس گھبرات میں کائل کے حد سے ببل میکر چھوٹ جاتا ہے اور وہ بری طرح گھبرا جاتا ہے کہ اب کیا کریں تو بس اس کا بھی نمبر آ چکا تھا اسے شار کھمنا کر کے بری طرح مار ڈال دی ہے یہ چیز بھی ڈینیلیو دیکھتا ہے پر وہ کیا کر سکتا تھا آگے بڑھ جاتا ہے وہ بھی ادھر ایوہ کو اکسٹین ٹائنگ مل جاتا ہے ڈینیلیو اس کے پاس جا کر ایوہ سے اشاروں میں بتاتا ہے کہ باقی دونوں لوگ مر چکے ہیں پھر تینوں چلدی سے اکسٹین لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں ڈینیلیو اور روز کو لے کر آگے بڑھتا ہے اسی پل ایوہ کا سامنا ہوتا ہے ایک شارک سے اسے دیکھ کر ایوہ بلکل بھی کوئی مومنٹ نہیں کرتی اور وہ شارک چپ چاپ اسے بنا نقصان پہنچائے اس کے سامنے سے نکل جاتی ہے اسی وقت اچانک سے باقی کا جہاز اور بھی گہرائے میں گرنے لگ جاتا ہے جس کارن ڈینیلیو اور روز تو آگے نکل جاتے ہیں پر ایوہ پیچھے ہی رہ جاتی ہے پھر وہ کسی طرح مشکت کرتے بھی باہر آہی جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ نہ تو وہاں پر ڈینیلیو ہے اور نہ ہی روز وہ انہیں آواز دیتی بھی کسی طرح پانی کے اوپر آہی جاتی ہے اس کی ساری امید ٹوٹ چکے تھی مگر اسی وقت وہاں پر ایک ہلیکاپٹر آتا ہے جو ایوہ کو اوپر لیتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس میں ڈینیلیو اور روز پہلے سے سوار ہیں اور انہیں زندہ دیکھ کر ایوہ بڑی خوش ہوتی ہے روز پھر منڈی کے بارے میں پوچھتی ہے تو ایوہ اسے بتاتی ہے کہ وہ نہیں بچ پائی پھر جیسا میں نے ان سے وعدہ کیا تھا تمہارا خیالہ میں رکھوں گی روز ایوہ سے چپک رہی ہوتی ہے اور ہینک کے لئے وہ اپنے ٹیڈی ویئر کو وہی پانی میں گرا دیتی ہے اتنے لوگوں میں صرف یہی تین بچ پائے جو کی چمتکار سے کم نہیں تھا تو دوستو اسی کے ساتھ یہ بہترین سرویول تھرلر مووی یہاں خوتی ہے ختم ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی فیڈیو میں تب تک لئے گوڈ بائی خیال رکھیں اپنا and finally thanks for watching